انہوں نے ہمارے جو دو بڑے رہنمار رہ گئے تھے لیاقت علی خان کو قتل کر کے ایک طرف کر دیا قومی رہنمار اور اس کے بعد خادر آزم الدین کی جو بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے اپنا اسمبلی میں اپاس کروایا تھا ان کی یعنی الیکٹڈ حکومت کو ڈسمیس کر کے نکال دیا اور امریکہ سے محمد علی بھوگرا کو ڈائے اور اس کو وزیر آزم پاکستان بنا دیا جس کا کوئی تاغیر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مجیس بات میں بھی اس طرح کے بے شمار مختلف مولی وہ کون سے تھے قریشی صاحب ہاں بہت سے لوگ آئے آپ کے جو بھی جو حالی میں وزیر آزم تھے شوکت عزیز شوکت عزیز بختلف وقت مختلف لوگوں کو لاتے رہے بڑا کھلا زہر ہے نا پاکستانیوں کا ہمارے امپورٹ بھی کھلی ہوتی ہے تو ہم لیڈر بھی امپورٹ کر لیتے ہیں جب اپنے ہارے لیڈر نہیں ہوتے تو بڑی بات رہ سگیا جو تشویشناک بات یہ ہوئی کہ جو محمد علی بوگرا کو بٹھایا گیا تو یہاں پر اس نے تمام نیشنلسٹ کو گرفتار کر لیا اس وقت حسن ناصر اس میں گرفتار ہوئے ٹریڈ یونینسٹ اس میں گرفتار ہوئے اسٹوڈنٹ لیڈر اس میں گرفتار ہوئے ڈی ایس ایف ڈیمکورٹک اسٹونٹ فیڈریشن اس کو بین کر دیا سمجھنا لوگوں کو جیلوں سے بھر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا گیا انہوں نے بغداد پیکٹ بنایا سب سے پہلے پاکستان کو امریکہ کی فرنٹ ٹائن اسٹیٹ میں کنورتہ کام لونے کیا دوسرا کام یہ کہ ہمارے ملک میں یہ احساس تھا کہ ہم اپنی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے صرف ریلائن ہوں گے اپنی معیشت کے اندر ہم خود ایک پروڈکشن اورینٹیڈ اسٹیٹ ہوں گے ایڈمیسٹیٹیو اورینٹیڈ نہیں پروڈکشن اورینٹیٹک اسٹیٹ ہم بنیں گے سنتکاری لائیں گے تو انہوں نے اس کو ڈیویٹ کیا انہوں نے ہمیں ایک ڈیپنڈنٹ اکنومک اسٹیٹ پر کنورٹ کر دیا آپ یاد اگر زمانے میں آپ تو پرانے شہر ہیں کراچی کے اونٹوں پہ گندوم آتا تھا امریکن گندوم آتا تھا دوسری میں گھن بھی آیا اور گھن نے ہماری آزادی کے روح کو مسک کر دیا تو ایک تو ہم معیشت میں خود اپنے پیروں پر اور ایس آیا کہ آج تک کائنا ہے اور دفاع میں ہمیں ان کے ساتھ نتھی کر دیا وہ جہاں ہمیں جس کسی کے خلاف جو ہمارا دشمن ہے نہیں ہے اس کے خلاف نواتے پھریں اور تیسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ ہماری خارجہ پولیسی کو امریکی مفادات کے زیر اثر کر دیا میں انہوں نے تو دیکھیں آپ تو دو الفاظوں میں انہوں نے تو بیان کر دیا میں نے اپنے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ امریکہ جو آپ کو ایڈ دیتا ہے اس کے ساتھ سٹرنگز اٹیشٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے سٹرنگز آپ کو بتا نہیں جاتے لیکن ان میں سٹرنگز اٹیشٹ ہوتے ہیں ویکی لیکس کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کو جو کچھ بھی دیا جا رہا اس کے پیچھے مقاصل ہوتا ہے تو سٹرنگز تو لیکن ان کے ابھی بیان آیا ہے امریکن لیڈرز کا کہ ہم پاکستان کے معاملے میں کیوں مداخوت نہ کریں جب ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کو اب چلا ہم رہے تو ہم مداخوت کیوں نہیں کریں ونگو ہم دیتے ہیں ونگو ہم دیتے ہیں ہمیں انٹریفیر اگر آپ اسے انٹریفیر وہ کہتے ہیں ہم کو پیسہ دیتے ہیں ورلڈ بینک آئے مزیدیہ دلواتے ہیں ہمیں چلا رہے ہیں ہمارے مرک کو چلاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرائط لگاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مہنائی بھی کرو تیل کی قیمتیں بھی بڑھاؤ پھر وہ کہتے ہیں گیس کی قیمتیں بھی بڑھاؤ پھر وہ کہتے ہیں چیزیں سستی مت کرو یہ تو ریکارٹ پر موجود ہیں اسلاحات بہت سے شعبہ ہے اچھا مرد بھئی ہماری کمزوری کی کیا وجہ ہے ہم کیوں اتنے کمزور ہیں کیا ہمارا ضمیر مراد نہیں ہے مرد بھی کمزور نہیں ہے تو کیا ہے یہ دیکھیں نا ہم کوئی مشکل فیصلہ نہیں لیتے ہماری کوئی بھی حکومت کوئی بھی ریڈر آتے کہتے ہیں گاڑی چلو اپنے دو تین سال پورے کرو اپنے جیب بھر لیتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہے کہ کوئی آکے مشکل فیصلے لے اور اس مشکل فیصلے کی اوپر ڈٹ جائے اور اس ملک کو یہ جو غلامی کے جنگل سے نکالے اور انڈپینڈنٹ کرے اپنے آپ کو یہ کیوں ہم نہیں کر باتے ہیں دیکھیں ایک تو آپ کو ایوب خان کا کتاب جو ہے جس کا اردو تردیمہ تھا شاید کہ جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی علامہ اقبال کا شہر ہے کہہ تائرے لاوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی تو اپنی کتاب میں اس نے تجربے سے ایوب خانے یہ سیکھا کہ بھئی یہ جو باہر سے امداد آتی ہے یہ تو ہماری آزادی کو قیت کر لیتی ہے دیکھیں گے کب سیکھا اس نے ایک بڑا سائلنٹ اپنی کتاب میں اس کا احتجاج کیا کہ بھئی ہم آپ کے دوست ہیں آپ کے غلام نہیں ہیں موتاج نہیں ہیں یعنی ایک اس کا احتجاج تھا اس کے بوجود کہ ویسٹ کے ساتھ نتھی رہا اپنی ساری پولیسیوں کے اندر بڑا بیڈ میں اس نے ایک اددہ دیا امریکہ کو پہلی بار روس کے خلاف یو ٹو ہو رہا ہے جاتا رہا یعنی فرن پولیسی امریکہ کے مفاد میں یہاں لیکن پاکستان کے یعنی عجیب بات آپ ہی دیکھیں کہ سالہ سال پاکستان کے حکمرہ امریکہ زندہ بات کہتے رہے اور سالہ سال تک پاکستان کے عوام آپ کسی جلسے میں چلے جائیے اور آپ دور سے ہاتھ بھائے کے کہیں امریکہ سارے عوام کہیں گے مردہ بات یعنی یہ یعنی لوگوں کی اندر بڑی بڑا ستا بڑی میرے قبول بھائی اتنے بہترہ یعنی لوگوں میں حمیت ہے غیرت ہے عزت نفس ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے اس بات کو تو یہ تو ٹھیک ہے کہ مجبوریاں حکمرانوں کی تھی جنہوں نے ہمیں باندھی ہمارے ہاتھ کو مجبوریاں عوام کی نہیں تھی اس لئے عوام نے بڑا احتجاج کیا عوام نے عیوب خان کو ووٹ نہیں ڈالا عوام نے محترمہ فاطمہ جنہ کو ووٹ ڈالا عیوب خان کے خلاف مختلف تحریکیں چلیں جس میں تالبین بڑے پیش پیش رہے وہ پبلک تحریکیں تھیں مثلا تین سالہ ڈگری کورس کے تحریک تین سالہ اس کے نعرے کہتا ہے عیوب خان مرد آباد عیوب خان واپس جائے آپ کو یاد ہے کراچی کے تالبین وہ نے سن تریسٹ کے اندر عیوب خان کی مسلم لیگ کے پہلے کنونشن یعنی کنونشن لیگ کے پہلے جلسے پہ قبضہ کر لیا تھا جس کے غلیق الزمہ صاحب جس کی صدارت کر رہے تھے اور زلفقہ علی بھٹو اس کے سیکریٹی تھے اور لڑکوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہم ہی تین چار لڑکے تھے اس کے اندر جنہوں نے یہ قبضہ کیا تالی مقتار رزوی مرامت خان فتح آب علی خان سید سید حسن اور باقدہ ایک لرائی ہوئی تھی ان کو تو محترم کوئی جو صدارت کر رہے تھے آرام سے نیچے ہم نے نیچے بیج دیا تھا اور بھٹو صاحب سے کشمکش ہوئی ہماری لیکن یعنی لوگوں نے عامریت کے خلاف لوگوں نے جمہوریت کے لیے لوگوں نے سماجی انصاف کے لیے بڑی اسٹیگل کی بڑی جدوجید کی پاکستان کے عوام کو میں کبھی خصوصوار نہیں قرار دیتا اور ان میں بڑا پوٹینشل ہے آج بھی آج بھی بڑا پوٹینشل ان کے اندر اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ بھائی پاکستان کو تو یہاں پہنچا دیا آپ نے کہ ایک ہزار عرب کا مقروض ہے لوٹ مار کے پاکستان کی معیشت کو خاص طور پر سنت و حرفت کو تباہ کر دیا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ہے معیشت کو اس حد تک بٹھا دیا ہے آپ نے کہ یہ شخص جو کبھی اپنا اس کے منصوبوں کے بارے میں کوریا ہمارے پانچ سالہ منصوبوں سے سیکھتا تھا تو اب کوریا کہاں کہاں پہنچ گیا ہے تو یہ بات یہ میراج بھی ہمارے لیڈروں کی سمجھ میں نہیں آتی آپ نے اسے کہا کہ عوام بڑی خوددار ہے اور عوام ہمیشہ ایسے نعرے لگاتی ہے جو آپ کے جو حکمران ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں تو کیا اقتدار میں آکے ان کو یہ سمجھ میں آدھاتی ہے کہ اگر اقتدار میں رہنا ہے تو اس اقتدار میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امریکہ نواز پولیسی اختیار کریں کیونکہ چینلی وائن سے ہی ہے سارا پیسہ ایکانومی آپ کی وہی چلا رہے ہیں کیا ہم خود اپنے پیروں پر کھڑ نہیں ہو سکتے ہم صدا غلام رہے ہیں پہلے بریٹش کے غلام تھے انڈیا میں اور اب انڈیا نے تو آغازی لے لی ہم ابھی بھی غلامی کر رہے ہیں میراج بھائی کتنے دکھ کی بات ہے ہاں ہمیں اس غلامی سے نکلنا چاہیے ہمیں سامراج کی جو پولیسیز ہیں ہمیں خود اپنی پولیسی اسلامباد کی پولیسییں چلنا چاہیے ہماری خارجہ پولیسی اسلامباد میں بننا چاہیے واشنگٹن میں نہیں بننا چاہیے ہماری ایکنومک پولیسیز وہاں نہیں بننا چاہیے ظرفقہ اللہ بھٹو پہلا شخص تھا یہ میں کہوں گا اس کے بہت جوٹ کہ میں ان کی جیل میں رہوں آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک زمانے میں جانشین بھی مجھے اپنا کہا تھا ان کا بڑا احترام کرتا ان پر تنقیب بھی اپنی رکھتا ہوں میں سیاسی آدمی کرتا ہے لیکن وہ پہلا آدمی تھا جس کے پیرد میں کیا امریکن ایڈ آئی کیا ویسٹ اس نے کوئی امداد دی نہیں اس نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور اگر اس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بھی تو محمد قدافی کے پاس گیا وہ کہ میری وندت کرو سیریہ کے پاس گیا ہمارا مجھ ٹوٹ گیا ہمارے سب کے پاس گیا وہ شاہ پیسل کے پاس گیا سیریہ ان ملکوں میں گھونتا رہا اور یہاں سے اتنا پیسہ لائیا کہ اس نے پاکستان کو کھڑا کیا پاکستان کے مختلف پروجیکٹ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو بڑی بڑے جیسے سٹیل مل ہے سمجھے نا بڑے بڑے پروجیکٹ اسی نے شروع کر آئے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کس ملک کو آئی اس پانچ سال میں ان کے پانچ سال پورے ہو رہے ہیں جب موجود اکبرہ بیٹے ہوئے اس نے پانچ سال میں ملک کو آئی اندیا انیس سو تہتر کا اس نے ایکنومک ریفارمز کیے اس نے ایڈوکیشنل ریفارمز کی عوام کے حق بھی اگر ان کو پڑھیں آپ اس نے ہیلتھ کے ریفارمز کیے اس نے ایڈنسٹیٹیو ریفارمز کیے اس نے اسلامی سمیٹ کی سمجھے جس سے امریکہ بڑا ناراض ہوا ہے پھر اس کی حکومت کا تختہ پٹھوائیا اور اس سے پانچی تک پہنچایا میں مجھے یاد ہے میں کالیج میں تھا اور جب اسلامی سمیٹ ہوا میں نے یہ بات کی میرے والد ٹی وی دیکھ رہے تھے میں ان کے سائٹ پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ کالیج پہ گاؤتکی پہ بیٹھے تھے مجھے منظر یاد ہے اور ٹی وی پہ جب یہ اسلامی سمیٹ کھایا تو میں نے کہا بھٹو نے آج اپنے ڈیتھ وارنس پہ سائن کروا لی ہے میں والد صاحب ٹرن ہو کے انہوں نے میرے دیکھا کچھ سیکنڈ کیلئے آنکھوں میں دیکھا پھر میں کچھ کومنٹ کیلئے پھر سیدھے ہو گئے اور میں نے پتا نہیں وہ کیسے کہہ دیا آئی ڈونٹ رمیمبر کیوں کہہ دیا لیکن مجھے یہ ہو گیا کہ اتنا آگے جب آدمی جا رہا ہے اور اسلام کا ایک بلوک لے کے چل رہا ہے ویسٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا یعنی وہ قبول کرنے کے لئے تھی آ رہی تھی اور انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا یہ جو کل تک ہماری مٹھی میں یہ ریاست رہی ہے جو چاہیں ہم اس سے کرواتے رہیں اس کے ہمارے اڈے رہیں اس کو ہم اسٹرکشن دیتے رہیں واشنگر سے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ بڑی اہم جگہ پر دنیا کے ایک اہم جگہ پر ہے ایک طرف چین ہے آگے روس ہے افغانستان ہے ایران ہے ہندوستان ہے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اقتدار سے ہٹانا ہے زیاءالحق صاحب کو جنرل زیاءالحق کو لانا ہے میں نے ایک بات آپ سے کہنی ہے کہ جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا جیسے ابھی آپ نے زیاءالحق کی بات کی تو ریمزے کلارک امریکن اٹرونی جنرل فورمار اٹرونی جنرل نکسن کے دور کے وہ آئے پاکستان میں جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا اسلام آباد میں سپریم کورٹ پہ تو انہوں نے کہا پریس ریلیز میں میرے پاس ویڈیو ہے اس کی کہ یہ ایک کانسپریسی ہے it is an international کانسپریسی تو ریپورٹر نے چاہے بھا ہوں تو اس نے کہا بھا امریکہ امریکن اٹرونی جنرل کہہ رہا ہے کہ بھا امریکہ because امریکہ can not afford to have an independent minded لیڈر like ذرفقار علی بھٹو in such an important strategically placed country like پاکستان تو یہ تو سابق اٹرونی جنرل نے کھلے عام کہہ کیا ہے اس بات کو جو آپ بات کر رہے ہیں میں تصدیق کر رہا ہوں مختلف یورپین جو ہیڈ آف دی سٹیٹ تھے انہوں نے بھی بات کسی نہ کسی طریقے سے اور ان کی سزا موت کو کے لیے رحم کی اپیلیں بھی کی تھی ساری دنیا نے چین نے ان کا اچھا نہیں محسوس کیا لوگوں نے لیکن ایک اور بات جو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بھٹو جو آپ نے بتایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی انہوں نے کوشش کی اور پاکستان کو ویسٹ کے اور امریکہ کے جنگل سے نکالنے کی کوشش کی فرانس وہ سمپتائزنگ ویڈ بھٹو فرانس جو تھا وہ ویسٹ کا ایک واحد ملک ہے جس نے بھٹو کے ساتھ سمپتائز کیا بہت زیادہ سمپتائز کیا مدد کی مدد کی سببینز اور وہ سب اس کے پر میں انہوں نے ایگریمنٹس کیے اور پاکستان کو اٹومک اس میں کفیل بنانے کی کوشش خود اور ایکٹر دینے کا وعدہ کیا پھر امریکہ نے بڑا ان پر پریشن دالا کہ آپ کینسل کرو اس ریکٹر کو سائن کر چکے تھے وہ اٹومک ریکٹر فرانس پاکستان کے ساتھ لیکن اس سب کا ایک ثبوت دلیل میں دینا چاہتا ہوں جو کچھ بھی آپ نے بات کی کہ بھٹو نے نام نون الائنڈ موومنٹ اس زمانے میں وہ جوائن کی اور بڑے سرگرن رہے نام کے اندر نون الائنڈ موومنٹ ناظرین وہ تھی کہ جس میں کوئی ملک کسی سوپر پاور کے ساتھ الائنڈ نہیں تھا اس طرح پہ آپ کو معلوم ہے دو سوپر پاورستے ایک سوویٹ یونین ایک ان کا بلوک تھا اور ایک امریکہ جدھر امریکن بلوک تھا تو بھٹو صاحب نے ایک بیچ کا راہ نکالی جس کو پھر تھرڈ ورل بھی کہنے لگے لوگ اور وہ امریکہ اور رشیہ سے ہٹ کے یوزو بھائی دیکھیں نا پاک چین دوستی پاک چین تعلقات کی بہت گہری بنیاد جناب زلفقار اللہ بھٹو کے لئے ہیں وہ چینی بھی اس بات کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں وہ سیاسی طور پر کہیں یا نہ کہیں اس بات کو ریالائز کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو ہمارے تعلقات انڈونیشیا میں سویکارنو ایک بہت بہت قداور لیڈر وہ بھٹو سے کتنا پیار کرتا تھا اور بھٹو کو کتنا اپریشیٹ کرتا تھا آپ یہ دیکھئے شاہ فیصل وہ بھٹو کی مدد کرتے تھے یعنی اس کا خیال کرتے تھے آپ دیکھیں محمد قدافی وہ جناب زلفقار اللہ بھٹو سے کتنے زبردست ریلیشن اس کے سیریعہ